اور آج آلم اسلام کی بات کر رہا ہوں آلم اسلام میں اور آلم اسلام میں اگر کوئی وقت کا بپ سے بڑا شیطان اور دجال کہے یا دشمن کہے وہ اگر کسی سے ڈرتا ہے تو کس سے ڈرتا ہے شیعوں سے ڈرتا ہے مطلب کل کے مرحب بھی علی سے ڈر رہے تھے اور آج کے مرحب بھی علی سے ڈر رہے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھئی اسرائیل کس سے ڈرتا ہے آج تک اسرائیل کا تم نے بیان سنا کہے کہ میں مثلا فلاں اسلامی ملک سے ڈرتا ہوں نہیں کس سے ڈر رہا ہے وہ امریکہ کس سے ڈر رہا ہے ایران مت کہی ہے شیعہ سے ڈرتا ہے شیعہ کہیں بھی ہو اس سے ڈرتا ہے کسی بھی ملک میں شیعہ وہ اس سے ڈرتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے شیعہ کے خون میں علوی غیرت ہے جہاں بھی شیعہ ہوگا اس سے ڈرتے ہیں کیونکہ پتا ہے یہ حق پہ جان دے دیتے ہیں یہ لاشیں اٹھانے میں ڈرتے نہیں ہیں یہ گلے کٹوانے میں ڈرتے نہیں ہیں کیوں کیونکہ ان کا یقین ہے قیامت پر حقانیت پر توعید پروردگار پر امامت معصوم پر ان کا یقین ہے اب بالکل سامنے ایک منافق ہے یہ مومن جو مر مٹ جاتا ہے خدا کرے منافق کا پتا کیسے چلتا ہے بائی دی ٹائم منافق خود کو ظاہر کرتا ہے وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے دین کا لبادہ بہتا ہے اچھا جب ہم انیملز میں سٹڈی کر رہے تھے کہ حیوانات میں بھی نفاق ہے کہ نہیں کہ کچھ حیوانوں میں ہے کچھ میں نہیں ہے مثلا بلی میں نفاق ہے لومڑی میں نفاق ہے کیسے؟ وہ جب کسی شکار کو شکار کرنا چاہتی ہے تو تھوڑا اپنا دینس بدلتی ہے چھپ چھپ کے حملہ کرتی ہے اسے یہ محسوس کرواتی ہے کہ میں تیری دوست دوں میں تیری دوست دوں پھر قریب جا کے اس پر حملہ کرتی ہے تو نفاق کی نشانی یہ ہے وہ پہلے دوستی کا لبادہ پہن کر آتے ہیں ہم آپ کے دوست ہیں ہم آپ کے ملک میں کام کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کے کنٹریز کو ڈیولپ کریں گے اور اس عقیدے کو دکھانے کے لیے کچھ کام بھی کریں گے چار روڈ بنا دیں گے چار ڈیم بنا دیں گے چار اچھے کام کر دیں گے لیکن انڈرگراؤنڈ وہ آپ کا نقصان کرتے رہیں گے یہ منافق کی نشانی ہے پہلے اسلام کا لبادہ جاؤگے جارت کرنے مدینے جاؤگے کعبت اللہ میں جاؤگے اسلام 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 لیکن آہستہ آہستہ یہ لبادہ سعودی عرب میں اترتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ نہیں جو پہلے مسجدیں بنا رہے تھے ابھی جوا خانیں بنا رہے ہیں جو پہلے اللہ کا نام لے رہے تھے ابھی وہاں پہ گویہ سینماز مختلف چیزیں بن رہی ہیں کیوں کیوں کہ ان کی منافق کی ایک نشانی منافق اپنے بقا کی جنگ لڑتا ہے مؤمن اللہ کے نام کی بقا کی جنگ لڑتا ہے